دیکھیں جہاں تک خان صاحب کا ماملہ ہے وہ ہماری پریاریٹی نمبر وان ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے وہ ہماری پریاریٹی ہے اس پہ ہم لوگ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں ہماری ایک تحریک ہے پولیٹیکل تحریک ہے سیاسی تحریک ہے اپنے لیڈر کے لیے ایک تحریک ہے ہم چلا رہے ہیں اس کو لیکن اس کے لیے کا لیے کا لیہ دا باتچیت ہے جو شروع ہے اور ہی سلامیہ خان صاحب نے اب نوٹیفائی بھی کر دی ہیں بندے رینیفائی بھی کر دی ہیں کہ بات کر سکتے ہیں وہ ہماری ایک بار اس لیول پہ شروع ہوئے لیکن ابھی چونکہ یہ جو ہے ایک سپیسیفکلی ایک پریزنٹیشن تھی اور ایک مخصوص ایجنڈے پہ تھا تو چونکہ اس کے اندر یہ والی بات چیز کی کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر ہاں جی بلکل ہوئی ہے دو بار ہوئی ہے جی بہت شکریہ سر بات نہیں ہوئی ہے سر اس حوالے سے کوئی بات یا آگے کوئی جب جو جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا تو میرے خیال ہیں مجھے ایس پول بھی نہ اور اور لوگ بھی ہوں وہاں پر کیونکہ جو بات کرنی ہے تو وہ بات چیز کب تک کوئی جو ہے عملی شکل اختیار کرے گی نتیجہ خیال کب تک ہوگی سر جو بات چیز کب تک ہوگی سر دیکھیں جی عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑا کلیئر کیا ایک بات کو جب وہ بار تھے انہوں نے بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں لیکن وہ ماحول ہی بن رہا باقی ہمارا جو عدالتوں میں ہمارے کیسے چل رہے ہیں سارے جیلی کیسے نہ کوئی بتائیں ایسا 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 ان میں ہر چیز سامنے آتی جا رہی ہے بلائن ٹیکٹس کیے جا رہے تھے اب وہ بہتری طرف جا رہے ہیں بسیجن آنے لگی ہے انشاءاللہ ہم ادھر بھی اپنا انشاءاللہ اپنا جو جنگ ہے ہماری جو قانونی جنگ ہے ہم لڑ رہے ہیں اور ساتھ میں اگر ہمارا سب کوئی بیٹھ کے اس بات کو ممڈے کو پاکستان کے لیے حل کرنے کے لیے کوئی بہتر راستہ اختیار کرنے کے لیے ہے تو جو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے ان سے خود بھی ملاقات ہو سکتی ہے خود بھی وہاں پہ موجود ہیں کوئی بھی مل سکتا ہے ان سے اور ہمارا بھی بولا ہے ہم بھی موجود ہیں انشاءاللہ ایک بہتر ریزارٹس آئیں گے بہت جنگ میں نے کہا تھا آپ کو انشاءاللہ کہ مای اور جنگ کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ یہ ایک اچھا مہینہ ہوگا اور ایک کچھ نہ کچھ ایسے ڈسیجن آئیں گے ہم نے اور اس وقت اسعمال ہو رہے ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہے ہیں ملک کا اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگا دوسری بات آج آج کے اجلاس میں اتنا لمبا یہ اجلاس تھا کیا کچھ چیزیں اہم ڈسکس ہوئی اور آپ نے اپنے کچھ جو تحفظات ہیں آپ کے صوبے سے متعلق ان سے متعلق آگاہ کیا آپ نے کچھ جی بلکل کیا اس لیے تو آئے تھے ہاں پہ اپنے نمائندی کرنے ہی آئے تھے اس میں کچھ چیزیں ایسی کہ جو ایک پلان میں تھی فیڈرل گورنمنٹ کے کہ وہ ہمارے فاتہ اور پاتہ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو اس پہ میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمارے لوگ آرلڈی جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے ہمیں جانی مالی نقصان بھی ہوا ہے ہماری افواج کو بھی ہوا ہماری پولیس کا بھی ہوا ہم معاشی طور پر بھی ہوا فیسوں کے پاس ہی ولی ہے تو اس بجٹ بھی اس کو شامل نہ کیا جائے تو اس پہ انہوں نے اگری کیا میرے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو شامل لیں کرتے اور آگے بیٹ بھی اسے بات کریں گے اور آگے عوام کو جب تک ہم نے کہا ہم آن بورڈ نہیں کریں گے چیک ہونڈرس کو نہیں بٹھائیں گے تب تک ایسا کوئی ٹیکس جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے سر یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے اس پہ جو ہمارے جو مینٹ چیزیں ہیں ایک ہمارا جو سیکٹر ہے مائننگ کا بڑا سیکٹر ہے اس پہ اب خود بھی اپنی کمپنی بنائی ہے مائننگ کی اور خود بھی نیفارنس کر کے اس پہ اس پہ ہم نے وہ آیز آف بزنیس اور بیسیکل آف انویسمنٹ کے لیے یہ کمپنی بنائی ہے تو اس پہ ہم بھی آفر کر رہے ہیں کوئی بھی اگر آتے ہیں باہر سے انویسمنٹ آتی ہے کسی ملک کی کسی کمپنی کی کسی ادارے کی یا پرائیویٹ بھی تو ہم الکم کر ر گے دوسرا جو ہے ہمارا ایک ایسا سیکٹر ہے جو اس کے حدر موجود ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ انویسمنٹ آئے گی ویسے بھی آ رہی ہے ہم خود بھی لگے ہوں ہیں تو ایسے ایسے بھی آئے گی اینی کلچر ایک بڑا پوٹنشل ہمارا ایک سیکٹر ہے اس کے حدر بھی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بسکس ہوں گی ہیں اس میں بھی جو آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی آہ مجھے امید ہے کہ صوبے کے جو ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس میں بھی وہ کردار اضا کریں گی اور پاکستان کے لیے بھی کریں گی اور ریونیو بھی آئے گا صوبے کو بھی اور پاکستان کو بھی وہ فاق سے پہلے بہت پہلے اور ہائیڈل جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے اس وقت بھی آپ پتا ہے سب سے سیسی بجلی ہم ہی دے رہے ہیں ہم مزید بجلی اپنی خود بھی بنا رہے ہیں اور مزید اگروں کے پروجیٹ سے آتے ہیں بجلی کے اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم اس کو ٹرامیشل لائن کے طرح اب انڈسٹری کی طرف جائیں اور ہمارا اپنا جو پلان بنا ہے اور ہمارے جو ابھی ری سیڈن جو ہمارے کچھ کپلیٹ ہونے والے ہیں کچھ پروجیٹ انشاءاللہ ان کو ہم نے فول فانڈ کر دیا ہے جو ہمارے شیئر کا پیسہ تھا تو اس کو ہم انشاءاللہ رشنکہی میں جا کے ہم اپنا انڈسٹریل سٹیٹ بنائیں گے اور اس ہم انڈسٹری کو ہم اٹریٹ کریں گے کہ وہ آئے کے پی میں اور ہمیں اسے ریونیو بھی آئے اور ہمارے نوجوانے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور ہمارے مزولوں کو روزگار بھی ملے سر یہ بتائیں دو چیزیں کہ ایک تو بجلی کے حوالے سے آپ کی کوئی سٹیٹمنٹس آئی تھی تو وہ جو معاملات تھا پیسکو کو انڈر کرنے کے حوالے سے لوڈ شیڈن کے معاملات کیا وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ٹک اپ کی ہیں اور بہت پہلے وفاق سے پہلے آہ سوبے نے جو ہے کے پی کے نے بجل دے دیا ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں دونوں بات اوپے ذرا جہاں تک بات ہے کہ وہ جو میں نے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی آہ وہ اس پہ بات چیت ہوئی ہے اور اس کی اوپر ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ہماری تھوڑی در بعد ایک بیٹنگ ہے جس میں انٹریلہ منسٹر بھی ہوں گے اور ہمارے منسٹر پاور بھی ہوں گے یہاں کے فیڈرل اور ہم بیٹھیں گے اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے اس وقت حالات کیا ہیں اور میرے عوام پہ کتنا بوجھ میں اس وقت ڈال سکتا ہوں اور صاحب ہے جو میرے واجبات ہیں اس کے حالے سے بھی بات ہوگی اور میں اگر اپنے لوگوں کا جس کو یہ چوری کہتے ہیں میں مجبوری کہتا ہوں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی اور آہ تھوڑی در خان کو مینڈڈ دیا اسی لیے دیا کہ ہم ان کے گھو کی جنگ لڑے انشاءاللہ اور اگر کوئی زیادتی ہوگی اور ہمارے واجبات ادا بھی نہیں کیے جا رہے اور ہمارے واجبات کو ہم کہتے ہیں ایڈجیسٹ کر لو ایڈجیسٹ بھی نہیں کیا جاتا تو پھر میرے خیال میں زیادتی ہے پھر ظاہری بات ہے ہم اپنے صوبائی لوال پہ وہ اقدامات کریں گے جو ہماری پاورز میں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو رلیف دیں جہاں تک بجڑ کی بات ہے جہاں تک بجڑ کی بات ہے دیکھیں آئین میں بجڑ پیش کرنے میں جب منع نہیں کیا گیا تو میں نے اپنا بجڑ جو دیا ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اس وقت بتایا گیا تھا کہ بارہ ہزار پلس جو ہے وہ اس وقت جو ریفنیو ریسیٹس ہوں گی وہ فیڈل کومنٹ کی ہوں گی تو بجڑ اس کے مطابق ہی بنایا جائے گا اب آج پڑا چلا کہ جی بارہ اشاریہ نو ہے تو میں نے تو اپنا گیارہ کے حساب سے بنایا ہے میں نے ایک سپیس رکھی ہے کہ اگر ان کے کوئی کمی آتی بھی ہے بجڑ میں تو ایک آڈیلی ہم آپ کر لیں گے تو ابھی تو ماشاء اللہ میں نے اسی حساب سے بجڑ رکھا اور یہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں تو بھر میں نے گیارہ کے حساب سے رکھا گیارہ ہزار کے حساب سے اور یہ تو ٹویلیف پائنٹ نائن کے حساب سے آ رہا ہے تو مجھے مزید بھی اس میں ریلیف پلے گا میرے بجڑ میں باقی جو میرے ٹیکسز ہیں میری عوام ہیں مجھے پتہ ہے ان کے کیا حالات ہیں میں اپنے ٹیکسز اپنے حساب سے لگاؤں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی عوام کے اوپر ٹیکسز لگاؤں بوئیڈ ڈالوں میں نے ایک ریلیف دیا ہے اپنی عوام کو میرا ایک فلائی بجڈ ہے میں نے لوگوں کو روزگار دینا ہے ایک لاکھ سیزادہ انشاءاللہ جوان بچے بچیوں کو عوام کو ہم روزگار دیں گے بلا سوت کر دیں گے ہمارا اپنا ایک پلان ہے ریونیو جنوریٹ کرنے کے لیے مختلف ہمارے جو ہمارے میک میں ہے ان کے اپنے کے بیسٹی بیلڈنگ کرنی ہے ہم ان سب پہ کام کریں گے ہم نے اپنا جو بجٹ دیا ہے اس سا کوئی سے تعلق نہیں ہے یہ جو کالی سے میں سن رہا ہوں کہ جی ہم نے کوئی غلط کام کیا یہ ہمارا آئینی حق تھا آئینی حق کے مطابق ہماری تیاری مکملتی ہم نے کر لیا ہے اس کو اور انشاءاللہ ہمارا بہترین بجٹ ہے اور انشاءاللہ ہمارے بجٹ میں ہم نے جو عوام کو ریلیو دیا ہے ہمیں اس پہ خوشی ہے ہماری عوام کا یہ حق بجدہ تھا اور انشاءاللہ ہم اس پہ قائم رہیں گے علی حمین صاحب آپ کو مدونی کیا گیا جو آفیشل نوٹیفکیشن تھا تینوں چیف منسلس کو بلایا آپ کہیں ایسے ہی ایف سی کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہے کیونکہ جو ایسے ہی ایف سی پورے ملکی نمائندگی کر رہی ہے اس میں ہر اہم حدد دار ہے لیکن آپ کو بقاعدہ طور پر نہیں بلائے گیا تھا کیا وجہ اس کی اب دیکھیں ایک بات تھی کہ مجھے پہلے نہیں بلائے گیا تھا اور ایک زیادتی تھی لیکن میں نے اس میں بڑا واضح جواب دے دیا تھا کہ دیکھیں میرے پاس اس واق انویسمنٹ کو لانے کے لیے اپنی کیپیسٹری بیلی میں کر رہا ہوں انشاءاللہ گریپ ہماری آ چکی ہے ہماری نئی گورنمنٹ نے اپنی گریپ کے ساتھ اپنا کام کر لیا ہے مائننگ کمپنی میں نے بنا لی ہے اپنا جو ہمارا ایس ایسی جو ہماری منیجمنٹ کمپنی ہے اس پر ہمارا کام ہو گیا ہے ہماری ورکنگ گروف بن چکے ہیں ہر حوالے سے تو اگر یہ ایس ای ایسی میں ہمیں شامل نہیں کر رہے تھے اور ہمیں نہیں بلا رہے تھے تو مجھے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا ایدہ صوبہ کیونکہ میری ذات کی بات تو ہے نہیں صوبہ کی بات ہے میں اس کے علاوہ بھی ان طوام سیکٹرز میں جو کام ایس ای ایسی کے ثرو ہوگا اسے زیادہ کام کر سکتا ہوں الحمدللہ ہمارے اندر پوٹینشل بھی ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ویجن بھی ہے عمران خان کا تو اب انہوں نے پھر بلا لیا they want us to be part of it so ہم حاضر ہیں ہم انشاءاللہ اپنا کام بھی کریں گے ایس ای ای ایسی کے ثرو جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ اسے کافی ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمارا جو ایک روزگار وہاں پہ چل رہا ہے ہمارے ایکس جو فٹا کا ایریا ہے مرڈ ایریا اس کے اندر ہمیں کافی مسائل آ رہے ہیں لوگوں کا کاروبار مرسلیق تھا اور اب یہ جو تجارت بند ہوئی ہوئی ہے اسے کافی نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو چیز کو اٹھایا ہے لیکن چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک ماملہ ہے تو اس کے پر میں پوری امید ہے کہ اس اشیو کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ اسے یہ نقصان صرف عوام کا نہیں ہے ایک صوبے کا نہیں ہے بلکہ زیادہ نقصان پاکستان کی مرشد کو بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک لاعمال بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ جالس پہ کام ہوگا اور یہ کھل جائے گی